اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ٹی وی اردو محترم ناظرین کبھی آپ نے گور کیا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے اس کی کیا سائنس ہے آئیے ہم آپ کو اس عظیم نعمت کے مطالق مفصل بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے ناظرین سمندروں دریاؤں اور جھیلوں کی سطح سے پانی بخارات بن کے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور بادل بنتا ہے اور یہ بادل پھر بارش کا باعث بنتے ہیں بارش کو میکاس المطر سے ناپا جاتا ہے بارش ذرات اور پودوں کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی ہے اندازن بارش کا ایک کترہ ایک یا دو میلی میٹر کتر کا ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا کہ بارش ہوتی کیسے ہے ایک تو یہ عمر ربی ہے لیکن اس میں انسان کی عقل کے اتمنان کے لیے ظاہری پہلو بھی موجود ہیں جن پر انسان گوھر کر سکتا ہے اور یہ بیک تیار کے اٹھتا ہے سبحان تیری قدرت یہ تو ایک سطحی بات ہے کہ سورج کی نہایت تیز قرنوں کی وجہ سے سمندر کا پانی نہایت تیزی سے بڑی مقدار میں باپ بند کر فضاء میں اٹھتا رہتا ہے گرم باپ اوپر جاتی رہتی ہے اور پھر تھنڈی ہوا سے جا ٹکراتی ہے اس عمل سے باپ اور تھنڈی ہوا میں زبردست تصادم پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہی باپ جو تھنڈی ہوا سے جا ملی تھی بادل میں بدل جاتی ہے محترم ناظرین گرہ آرز پہ موجود پانی سمندر دریا جیلوں کی کھلی سطح زمین کے مسام میملز کی جلد پر موجود مسام اور درکتوں اور پودوں کے جسموں پر ننے سراخوں سے بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ کھلا ماحول اس میں ہوا کی گردش اور ماحول کا درجہ حرارت ہے اور یہ سورج کی تپش کا نتیجہ ہے حکمتِ الائی کے تحت بخارات ہوا کے دوش پر عالمِ بالا کی طرف حرکت کرتا ہے دراصل یہی بخارات بادل ہیں اور ان کی مقدار بادلوں کو گہرا یا ہلکا بناتی ہے سمندر کی سطح سے ان بخارات کے ساتھ نمک کے ذرات بھی بادلوں میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بادل جلد ہی ننی آبی بندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں بخارات کا پانی کسی بھی ننے سے نمک کے ذرے کے گرد جمع ہو جاتا ہے یا پھر کائناتی دول کے ننے سے ذرے کے گرد جمع ہو جاتی ہے جب بارش پرستی ہے تو یہ ننی آبی بندے یعنی ایک مرکز کے گرد جمع شدہ پانی عالم بالا سے زمین کی طرف جیسے جیسے گرتی ہے تو ہر بون پھیلتی ہے اور اس کی سطح کا رکبہ بڑھ جاتا ہے اس کے باعث آبی بون کے گرنے کی لفتار ہوا کی رکاوٹ کے باعث کم ہو جاتی ہے اور بون نہایت آہستگی سے زمین کی طرف گرتی ہے ورنہ بغیر رکاوٹ کے عالم بالا سے برسنے والی بوندے زمینی مخلوق کا زندہ رہنا بھی مشکل کر دیں یہ سب اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے محترم ناظرین اللہ عز وجل قرآن مجید میں بارش کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جس میں گور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی ایک اور مقام پر ارشاد باری تالہ ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو تو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہمیں اتارنے والے ناظرین سبحان اللہ کتنے ہی خوبصورت انداز میں پانی کے برسنے کا معاملہ بیان فرمایا سبحان تیری قدرت ناظرین کافی حد تک تو ہم یہ بات آپ کو بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بارش کے پیچھے کیا کیا سائنسی محرکات ہیں قدرت کا کس قدر انمول تفہ ہے ایک اور جگہ کلام مجید میں ارشاد باری تالہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہ آپس میں ملاتا ہے پھر انہ تے پر تے کر دیتا ہے تو تُو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکلتا ہے کلام مجید میں ایک اور مقام پر بارش کے متعلق ارشاد باری تالہ ہے تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دئیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی ناظرین دیکھیں کہ بارش کی تخلیق کائنات کا کتنا پیارا شہکار ہے سبحان تیری قدرت میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آج کے اس سائنسی دور میں اسلام کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ اسلام کے حقائق بھی پیش ہو جائیں اور اس دور کے پھئیے کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں تمہیں کس حد تک اپنی زام میں کامیاب ہوا تو یہ سب آپ کے آرہ سے معلوم ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گیا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ